اسلام علیکم ایرے بچو ویری گوڈ مارننگ مجمعہ دے کہ آپ سارے بلکل ٹھیک طرح سے ہوں گے کرونا کا جو کہہ رہے وہ ابھی ہے ہماری سماجوں کے اندر لیکن آج نہیں تو کل اس کرونا کو یہاں سے جانا ہے تب تک تمام وہ احتیاطی تدابیر اپنانے ہیں عملانے ہیں جن کے ذریعے انسانی جان بچ سکے یعنی ہمیں کوویڈ اپرابیٹ بیہیوئر فالو کرنا ہے بیہیوئرل چینجز لانے ہیں جیسے ماسک پہننی ہے بار بار ہاتھ ساپ کرنے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ رکھنی ہے جب باقی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اور سب سے امدہ طریقہ یہ ہے یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں ہی رہنا چاہے جو فضول کا گھومنا ہے وہ بند کرنا چاہے that is the useless wondering we should avoid ہمیں چھوڑ دینا چاہے جو فضول کا گھومنا کہ ابھی جان ہے تو جہاں ہے یہ جو loss ہے یہ compensate ہو سکتا ہے 8 کے بچوں کو آج سائنس میں پڑھائیں گے چپٹر جو آپ کا continue ہے combustion and flames اس میں question ہے why gold smith use outer zone of the flame to melt gold and silver اس کا مطلب ہے جو gold smith ہوتا ہے سنار جو ہوتا ہے وہ مشال کا last والا حصہ استعمال کرتا ہے کس کے لئے سونا یا چاندی کو پگلانے کے لئے ایسا کیوں ہے it is so simple اس کا جواب بلکل آسان ہے the outer zone of flame جو flame ہوتی ہے outer zone یہ مشال جو ہوتی ہے اس کا سب سے آخری حصہ جو ہوتا ہے outer zone outer part it goes under complete combustion یہ پوری تلہ جل جاتی ہے اس کی مشال جو ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے and it's the hottest part یہ بہت گرم پارٹ ہوتا ہے that is why جو gold smith یعنی سنار جو ہوتا ہے وہ سونا پگلانے کے لئے یا چاندی پگلانے کے لئے مشال کا outer zone یعنی outer part استعمال کرتا ہے میں پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کے text question آپ کا text question ہے combustion and flammes یہ جو chapter ہم پڑھتے ہیں آج اس میں ایک question ہے why gold smith use outer zone part of flamm to melt silver and gold اس کا مطلب ہے جو سنار ہوتا ہے وہ مشال کا آخری حصہ یعنی outer zone استعمال کرتا ہے سونا پگلانے کے لئے اور چاندی پگلانے کے لئے ایسا کیوں کرتا ہے وہ جو outer zone ہوتا ہے مشال کا flamm کا it goes under complete combustion یہ پوری طرح جل جاتا ہے نہیں اس میں کمبشن پوری ہوتی ہے اور سب سے گرم حصہ ہوتا ہے مشال کا سب سے گرم حصہ ہوتا ہے اس لئے یہ استعمال کرتا ہے گولڈ یعنی سونا پگلانے کے لئے یا چاندی پگلانے کے لئے وہاں ہوتا ہے یہ سوال جسے سے گولڈ سمیت آسان چھو یہ کیا ہے چھو کریں یہ رہیس آسان چھو تیمہ اخری حصہ استعمال کیم بابت یہ سونا اسے میں پگلاؤن یا چھونا جاسے میں پگلاؤن یہ کیا ہے چھو تیستعمال کریں اخری حصہ تو یہ اگر کنج ہے گوشو گشو تو یہ مطلب سن دوکان اس پیٹ پہتا ہے جسے گولڈ سمیت آسان چھو یا چاندی پگلاؤن چاندی پگلاؤن یا چاندی پگلاؤن یا چاندی پگلاؤن چھو مشاہ لوگ لاسٹو کھس کریں استعمال کیا چھو کریں یہ مشاہ لوگ لاسٹ ہیس آسان چھو یہ رہیس آسان چھو آتما سکھو کمپلیٹ کم بچن آسان یا پور پوٹھی دزن یہ رہیس آسان یہ پور آتا یہاں چھو گرم ہستے ساروکت گرم ہیش آتر پاٹا ساروکت تاوشی کرا استعمال سن پگلان کھتر یا چاند پگلان کھتر بلکل آسان ہے in english i am now repeating the things on your text book there is a question from chapter combustion and flam why gold samet use the outer zone outer part of the flam to melt gold and silver it is answer is so simple it is written on your text book that gold samet use the outer part or outer zone of the flam to melt silver and the gold because outer part of the flam undergoes complete combustion and is the hottest part of the flam یعنی gold samet نسونار استعمال کرتا ہے outer zone مشال کا flam کا سونا پگلانے کے لئے یا چاندی کو پگلانے کے لئے کیونکہ جو outer zone ہوتا ہے outer part ہوتا ہے مشال کا it goes under the complete combustion یہ پوری طرح اس میں جل پوری طرح جل جاتا ہے اور مشال پوری ہوتی ہے اور hottest part ہوتا ہے سب سے گرم part ہوتا ہے یہ flam کا اس لئے gold samet یہ استعمال کرتا ہے last part کو استعمال کرتا ہے outer part کو استعمال کرتا ہے outer flame کو استعمال کرتا ہے outer zone کو استعمال کرتا ہے gold یا چاندی سونا یا چاندی پگلانے کے لئے تاکہ اچھی طرح یہ gold اور silver melt ہو جائے اور مجھے احمیت ہے کہ آپ کے دماغ تاکہ بات پہنچی ہوگی اگر سمجھنے میں کوئی کوتا ہی رہ جائے کوئی بھی آپ کی دماغ میں آجاتا ہے آپ کو اپنے مسیج آپ ایک مسیج ڈال سکتے سکول کے واتسائب گروپ میں کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آگیا میں ان چیزوں کو ریپیٹ کرلوں گا میں دھو رہا ہوں کہ ان چیزوں کو بڑا آپ کو ٹیکسٹ نکال لی ہے ٹیکسٹ پہ کمبشن اور فلائمز جو چپٹر ہے وہاں پہ ایک واسشن دیکھنا اس کا آنسر بھی ڈونڈ رہا ہے اور ویڈیو بھی واج کرنا ہے تاکہ آپ پھوری طرح اس کو سمجھ باؤ گے آج کل ہماری زورت دینے بہت ایسی میں کہ اپنے گرم کے اندر رہجب ہو رہا ہے کتابوں کے ساتھ جڑے رہے تاکہ آپ کوگڑ سے بھی بچ پا ہوگے اور آپ کا مستقبل بھی سمجھ جائے گا ٹیکس